دوستو ابھی جو آپ بائی رہے ہیں یہ ہیرو کیس منder پلس بائیک ہے اس بائیک میں جو بلو لگاتے ہیں ہیلو جن بلو جن بلو ہے جو ہیڈلائٹ میں بلو ہوتا ہے وہ ایک بار خوق گیا دوسری بار لگایا تو وہ بھی خوق گیا اس طرح یہ تین تین بلو ہے جو ہے ہیلو جن بلو سوڑ کر گیا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ تینوں بلو ہے جو ہے یہ سوڑ گیا دونوں فیلیمنٹ اس کا سوڑ ہے تو یہ بال بار آکے سوڑ کیوں ہو رہا ہے آج کسی ویڈیو میں وہ آپ کو بتانا والے ہیں چلی آج کسی ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں اگر آپ بھی میرے چینل پہلی بار ہے چینل کو سبسکرائی جو رکھنا ہے اور ساتھ میں پیر ایک لکھوں کو پرس کرنا نہ بولیں میں ہوں کاسی موٹو جارکن گوڑا نیسے اور اسی کے ساتھ کاسی موٹو فیس بک پیج کو لائک کرنا اور کھولو پا دوستو سب سے پہلے میں آپ کو اس کا بلو ہی دیکھا دیتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ بلو دیکھ رہے ہیں یہ شوٹ ہیا ہوا ہے یہاں پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا جو فیلمینٹ ہوتا ہے تار ہوتا ہے یہ سارٹ ہو گیا ہے کٹ گیا ہے بیچ میں سے اس ترکے سے یہ تینوں بلب اسی طرح سے سارٹ ہو گیا ہے تو تین بلب خراب ہو چکا ہے لیکن اب میں اس میں بلب نہیں لگاؤ گا اس سے پہلے میں اس کا بیماری دیکھنے والا ہوں سابقڑا سpseہ Pool کہاں پہ کمپلین ہے تو اس کے لئے میں نے اس کا کرنٹ جو ایک چک کیا تو کرنٹ جو ہے کرنٹ سے پتہ نہیں چلتا اگر باڈی ٹچ کر کے کرنٹ چیک کریں گے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گی تو اس طریقے سے ہمیں بلو لگا کر ہی چیک کرنا بڑھتا ہے اس میں ہلو جن بلو لگایا اور گاڑی کو شٹارٹ کیا تو ہم نے دکھا کہ ہلکا جب ریز دیتے ہیں تو گاڑی کے اس کی جو روشنی ہے بلو کی کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے اور بڑھتے ہی وہ جو ہے اس کا فیوج ہے وہ سوٹ کر جاتی ہے تو اب میں اس میں نہیں لگا ہوں گا تو اس سے پہلے میں کیا کروں گا اس کا جو بیٹری چارجر ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے بیٹری کا چارجر کہاں پہ ہے تو یہ حالانکہ یہ دیکھئے ٹھیلا ہے یہ تین چکہ والا جو ٹھیلا ہوتا ہے اس میں کوئلا ہوگا ہے یا فیلمٹی ہوگا کچھ بھی اس میں لوڈ کر کے چلاتے ہیں تو اس کا جو ابھی میں دیکھ رہا ہوں اس کا بیٹری چارجر جو ہوتا ہے بیٹری چارجر سے ہی دونوں کنیکشن ہوتا ہے بیٹری چارجنگ کو کنٹرول کرنا بیٹری چارج کرنا اور اس کے ساتھ ہی ایک ہوتا ہے لائٹنگ کنٹرول کرنا لائٹ کو جرانا ہے تو بیٹری چارجر ٹینکی کے نیچے ہوتا ہے اور ٹینکی ہمیں پہلے اوپن کرنا ہوگا یہاں سے 12 نمبر یا 13 نمبر کا بولٹ لگا ہوگا اسے کھول لینا ہے اور اس کے نیچے بیٹری چارجر ہوتا ہے اور اسے نکال کر آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہے بیٹری چارجر جسے ہم ریگلیٹر بولتے ہیں آر آر یونٹ بولتے ہیں یہ بیٹری چارجر اور اس کا جو لائٹنگ کنٹرول ہے دونوں اس سے جڑا رہتا ہے تو گئی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو جتنا وائر ہوتا ہے سارے وائر اس کا کٹا ہوا ہے ایک بھی وائر اس سے نہیں جڑا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں تو یہاں سے دیکھیں کیا کیا کنیکشن کر کے رکھا ہے پہلے سے تو مجھے اس کو صدار کرنا ہوگا ساڑے وائر یہاں سے کٹا ہوا ہے چارو وائر یہ چلا ہاتا ہے بیٹری چارجنگ کے لیے ریٹ کرار کر لکا یہ گرین کرار ارتین ہو گیا اور یہ پیلا تار جو دیکھ رہے ہیں یہ پیلا تار چلا ہاتا آگے ہیڈ لائٹ جلانے کے لیے اور سادہ تار جو دیکھ رہے ہیں یہ سادہ تار اندر سے آیا اس کے اندر ٹھیک ہے اور یہی بیٹری چارجنگ اور لائٹنگ کے لئے سپلائی کرے گا ٹھیک ہے تینوں کے لئے تو مجھے اب اس میں صدار کرنا ہے کیسے مجھے تار جوڑنا ہے وہ آپ کو کر کے دکھاتا ہوں دیکھیں ہم نے ہورن کا کلپ لیا ہے اور یہ سویس کمپنی کا اوریجنل کلپ ہے جب بھی آپ لگائیں تو اوریجنل کلپ بھی لگائیں ہمارے پاس پہلے کا چالو کلپ بھی تھا وہ کلپ کوئی کام کا نہیں ہوتا ہے اگر جیسے ہورن کے اس میں اگر لگائیں گے تو یہ فائل جاتا ہے اور یہ فائل نہیں جانتا یہ ٹائٹ ہویا تھا یعنی کہ یہ اوریجنل ہوا بلکل ٹھیک ہے یہ دیکھتے ہیں ہمارے پاس سویس کا ہے نا اس کا پارٹ نمبر آپ نوٹ کر لیجئے گا اس طرح کا لینا چاہتے ہیں تو اب اس کو کیا کریں گے یہ جو ہم سوکٹ دیکھ رہے ہیں اس کے ایساپ سے میں نکالنا ہے چلو میں اس کو صرف لگاتا ہوں پہلے یہ کتنا زیادہ ٹائٹ ہوئی ہے یہ سارے طارس کا جو ٹوٹ گیا ہے تو ہمیں اس میں کوئی جو بار باجے نہیں کرنا ہے اسے میں ہٹا دوں گا اور ڈائریکٹ کوئی بھی تار کہیں بھی آپ لگا لیں اس کے بعد پھر اسے دیکھ کر وہاں پہ ہم جھوڑ لیں گے چلو بہتر رہا ہے کہ میں تھوڑا اس کو دیکھ ہی لیتا ہوں تو ہرا کلر کا یہاں پہ ہیں ہر کلر کا تار تو آپ لا نہیں سکتے ہیں انہا میں لا سکتا ہوں اتنا سبھی کلر میں موجود نہیں ہوتا ہے چاروں کلیپ جو ہے الگ الگ ہی ہے کوئی بھی ایک ساتھ نہیں ملا ہے یہ دیکھیں کوئی بھی آپس میں ٹچ نہیں کیا ہے سبھی ایک الگ الگ ہے میں اس پہ پھر ٹیپ بھی لگاؤں گا بھی ٹھیک ہے میں یہ دیکھیں یہ ساکٹ جو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ لال ہوگا بیٹری چارجنگ میں یہ جائے گا اور یہ جو دیکھ رہے ہیں اس سیٹ کا یہ پیل آتا رہا ہے لائٹنگ کے لئے جائے گا یہ ارثنگ ہو گیا اور یہ سادھا کلر کا ہو گیا وائٹ جب میگنٹ کوئل کا آتا ہے اب میں اسے جوڑتا ہوں ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے سارے وائر کو میں نے جوڑ دیا کہ کلیب میں نے لگا دیا اس کے اندر کوئی بھی کلیب جو ہے آپس میں ٹچ نہیں کیا سارے چاروں کلیب الگ لگ ہے اور سارے وائر کو میں نے آپس میں جوڑ دیا ہے اب میں بائک کو اسٹارٹ کروں گا اور میں دیکھتا ہوں کہ اس کا جو بلب ہے پہلے تو یہ دکت آ رہی تھی کہ کبھی ہیڈ لائٹ کا بلب جلتا ہے کبھی نہیں جلتا اس طرح کا سمسیاں بان رہا تھا تو وہاں پہ جو تار ٹوٹا ہوا تھا کبھی جوڑتا ہوگا کبھی نہیں جوڑتا ہوگا تو اس وجہ سے بار بار جو ہے بول اس کا خوب جا رہا تھا اب میں دوسرا بلب لگاتا ہوں پہلے دیکھتا ہوں کہ کوئی بلب ایسا بچا ہوا ہے کہ نہیں سنگل تو یہ والا دیکھتے ہیں ٹیسٹ کر کے تھوڑا لگتا ہے کہ مین اس کا بلب جو ہے صحیح ہے ابھی اسے ٹیسٹ کرتے ہیں پہلے لگا ہے موسیقی موسیقی تو اتنا ریس دینے کے بعد بھی یہ جو بلب ہے سوٹ نہیں ہوا اس کا مطلب ہے کہ اب یہ ٹھیک ہو چکی ہے باقی دوستو آپ نے دیکھا کہ اس کا جو وائر ہے سبھی وائر کھولا ہوا تھا کٹا ہوا تھا تو یہ جو ہے کرنٹ کو کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا اسی وجہ سے جو لائٹ ہے وہ نہیں جل پا رہی تھی اور اگر جلتا بھی ہے تو کوئی وائر جو ہے اپس میں ہو سکتا ہے باڈی سے ٹچ ہو گیا ہو یا پھر کچھ بھی ایسا ہوتا ہو سوٹنگ ہو رہی تھی اسی وجہ سے اس کا جو بلو ہے بار بار سوٹ ہو رہا تھا اور کبھی جلتا ہے کبھی نہیں جلتا اس طرح کی کمپلین بن رہی تھی اب میں اس میں کیا کروں گا اچھا بول بے لگا دوں گا اور دونوں فیلیمنٹ اس کی جلے گی ٹھیک ہے موسیقی موسیقی زنگ مدمین کبھی موسیقی موسیقی ایسا موسیقی 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 آپ نکال سکتے ہیں تھوڑا ٹائم لگتا ہے یہ جو بائک ہے یہ جو ٹھیلہ دیکھ رہے ہیں یہ قریب چار بجے ہی ہمارے پاس آئے تھے تو میں نے کہا کیا تھوڑا ٹائم دو مجھے کیونکہ بار بار یہ بلب شاٹ ہو رہا ہے تو اس کے لیے سمجھ دینا پڑے گا مجھے دیکھنا پڑے گا کہاں پہ دیکھتے ہیں اور میں پھر اس کو بلب لگا کے دے دیتا اور پھر شاٹ ہو جاتی تو اس طریقے سے بار بار نقصان ہوتا ہے ہمارا بھی اور کسٹومر کا بھی تو میں نے دیکھا کہ اس میں سمجھا تھی حالانکہ اس میں مجھے پتا نہیں تھا اس کے بارے میں کھول کے دیکھتے ہیں تو پھر پتا چلتا ہے اگر آپ کے بھائک کا یہ ٹھیک ہے آپ نے اسے چائنج کر دیا پھر بھی اس طرح کی سمجھا بن رہی ہے تو ہو سکتا ہے اس در کے جو کوئل ہوتا ہے مینگنٹ کوئل یہاں پہ مینگنٹ کوئل ہو سکتا ہے گاڑے سٹارٹ ہوتے ہوئے لائٹ نہیں جلے گی اور بیٹری چارج نہیں ہوگی تو ہو سکتا ہے اس کا جو یہ کوئل میں جسے ہم بولتے ہیں یہ خراب ہو لیکن اس بائک میں جو خراب ہی تھا کچھ نہیں تھا اس کا regulator بھی ٹھیک تھا میں نے کہا ان سے کہا کہ خراب ہو گئی ہے لیکن کھولا تو دیکھا کہ یہاں پہ جو وائرنگ ہے کٹا فٹا بڑا ہے تو اس طریقے سے کمپلیٹ ہو چکی ہے آئی ہوپ کی سوری کے مادہم سے کافی کچھ اچھی دنکاری دی میں نے ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور چینل میں نئے ہیں چل کے سبسکرائب کر کے بیل آگن کو پریس کیجئے